بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سغادی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مندی کی آثینٹک ریسپی جو بہت کم مسالوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ متن تھائی بیس لے لیے اس کو ہاں میں ایک چھوڑی یا کانٹے کی مدد سے اس طرح کٹ لگا لیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے اندر چلا جائے اور گوش بھی اچھی طرح سے گھل جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس میں کٹ لگائے ہیں کٹ لگانے سے مسالے اس کے اندر تک جائیں گے اور گوش بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا اب اس میں کٹ لگ چکے ہیں اب ہم اس میں مسالے لگائیں گے ایک پیالے میں ہاف کپ کے برابر پانی لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ایک چھو تھائی چھو مچ اورنج فوڈ کلر فوڈ کلر کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا زافران زافران ایڈ کرنے سے اس میں کلر تو اچھا آئے گئی ساتھ اس کی بہت اچھی سی خوشبو ہماری مندی میں آئے گی جو مندی کی سپیشلیٹی ہے اگر آپ کے پاس زافران ایویلیبل ہے تو آپ اسے ایڈ کر دیں نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے زافران اور فوڈ کلر کے مکسر کو اس مٹن کے اوپر لگائیں گے اچھی طرح سے اسی طرح ہم دوسری طرف بھی لگا لیں گے اچھی طرح سے ہم پوری مٹن پر لگا دیں گے یہ دیکھیں کلر ہر طرف لگ چکا ہے نیکسٹ جو ہم اس میں چیز آئٹ کریں گے وہ ہے میٹ ٹینڈر ون ٹی سپون میٹ ٹینڈر آئٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں نمک آئٹ کریں گے ہزبزائی کا دوسری سائیڈ پہ بھی میٹ ٹینڈر لگائیں گے میٹ ٹینڈر سے گوشت جو ہے اچھی طرح سے گل جائے گا کیونکہ مٹن کو ہم نے سٹیم پر پکانا ہے تو ہمیں اچھی طرح سے گلہ ہوا گوشت شاہی ہے تو اس لیے ہم یہاں پہ میٹ ٹینڈر کا استعمال کر رہے ہیں نمک اور میٹ ٹینڈر کو اچھی طرح سے مٹن کے اوپر لگائیں گے میٹ ٹینڈر لگانے کے بعد تقریبا ہم اس مٹن کو آڑ گھنٹے میرینیٹ کریں گے تو یہاں پہ مٹن کو میرینیٹ ہوتے ہوئے آڑ گھنٹے ہو جکے ہیں مٹن ہماری اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جکی ہے اب ہم اس میں مندی مسالہ ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون مسالوں کو اچھی طرح سے مٹن کے اوپر لگائیں گے تاکہ ہر طرح مسالہ ایونلی لگ جائے اسی طرح مٹن کے دوسرے سائیڈ پہ بھی ہم مندی مسالہ لگائیں گے مسالہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب اچھی طرح سے ہم اس کے اوپر مسالہ لگائیں گے مسالہ ہم نے خوب اچھی طرح لگانا ہے تاکہ ہم نے اس میں کٹ لگائے تھی اس کے اندر بھی مسالہ پہنچ جائے یہ دیکھیں مسالہ اس میں اچھی طرح سے لگ گیا ہے ہم اس میں کوئی لسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ نہیں کریں گی اور نہ ہی ہم اس میں بہت زیادہ مسالے ایڈ کریں گی ہم آثینٹک مندی کی ریسپی بنا رہے ہیں تو ہم نے اس میں بہت زیادہ مسالے ایڈ نہیں کرنے اپنی طرف سے یہ دیکھیں مسالے ہم نے اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا لیے اب ہم مٹن کو سلور فوائل میں اس طرح سے پیک کر کے اسٹیم لگائیں گے مٹن کو اچھی طرح سے سلور فوائل میں ہم نے پیک کر دینا ہے تاکہ کہیں سے بھی اسٹیم اس کی باہر نہ نکلے اور اچھی طرح سے بھاپ اس میں بنے اور یہ بہت جلدی سے گل جائے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اسے سلور فوائل میں کور کر دیا ہے ایک بڑے پتیلے میں ہم نے تقریباً دو لیٹر کے قریب پانی لے لیا ہے اور اس طرح کی جالی ہم نے اس کے اوپر رکھ لیے اور پانی بہت زیادہ ہم نے ایڈ نہیں کرنا کہ پانی اُبھل کے اس کے گوش کو ٹچ ہو بس ہمیں پانی اتنا چاہیے کہ اس سے اسٹیم بنے اب ہم اسے پکائیں گے دھگ کر ہلکی ہانچ پر تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میٹ کو اسٹیم پر رکھے ہوئے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں اب ہم بہت احتیاط کے ساتھ اسے نکال لیں گے اب جو اس پتیلی میں اس گوشت کا پانی نکلے ہے اسے ہم ڈسکارڈ کر دیں گے اسے ہم یوز نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں چامل جو ہیں وائٹ چاہیے ہمیں کلر نہیں جائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ گوشت ہمارا بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے گھنٹ چکا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت ہمارا کتنی اچھی طرح سے گل جیا ہے اس کے ریشے اس طرح سے الگ ہو رہے ہیں گوشت اس قطر گل چکا ہے کہ گوشت اور ہڈی الگ الگ ہو گئے ہیں اب ہم اسے تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد اسے پھر ہم فرائی کریں گے جس تھوڑے سے تیل میں ہم نے اسے فرائی کرنا ہے صرف کلر دینے کے لیے ہم نے اسے بہت زیادہ دیر نہیں پکا کیونکہ گوشت جو ہے آلڈری گلہ ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے فائی ہو جگا ہے اب اسے چولے سے دار لیں گے ایک بڑا پتیلہ لیں گے اور اس میں ہاف کپ کے برابر ہم گھی ایڈ کریں گے جب گھی اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے دو عدد چھوٹی الائچی اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تین عدد باریکٹی ہوئی پیاز پیاز کو ہم فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ پیاز کو ہم نے نہ ہی گولڈن پراؤن کرنا نہ ہی گولڈن کرنا بس سوٹے ہو جائیں ہلکی سی تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دس سے بارہ ہری میرچیں میرچوں کو ہم اس میں کاٹ کے ایڈ نہیں کریں گے یوں ہی ہم نے ثابت ایڈ کر دینی ہے کیونکہ اس میں ہم نے میرچوں کا فلیور بہت ہلکا سا دینا ہے ساتھی ہم اس میں دو سے دھائی لیٹر پانی ایڈ کریں گے اور جب پانی میں اُبھال آنے لگ جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ایڈر ڈرائی لیمن آپ چاہے تو اسے ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں توڑ کے ایڈ کر رہے ہیں اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن کیوبز دو ایڈر ہز بزائی کا نمک ایڈ کریں گے پانی جو ہے وہ اُبھل چکا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے پاسمتی چاول ہم ایڈ کریں گے ون این ہاف کے جی لونگ گرین چاول ہم نے لیے ہیں اور چاولوں کو ہم نے پندرہ منٹ بھگو کر رکھ دیا تھا چاول ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب ہم ہلکے ہاتھ سے اسے چلائیں گے ساتھی ہم اس میں تھوڑا سا زافران ایڈ کریں گے زافران سے چاولوں میں بہت اچھا سا ٹیسٹ رائے گا زافران اور ڈرائی لیمن مین انگریڈینٹس ہیں ہمارے مندی رائز کے لیے تو اس کے بغیر مندی رائز کا اوثینٹک ٹیسٹ نہیں رہے گا اگر ہم یہ ایڈ نہ کریں اس میں ہم کوئی ایکسٹرا سپائسز ایڈ نہیں کریں گے جسٹ ہم اس میں صرف مندی مسالہ ایڈ کریں گے بان ٹیبل سپون اگر ہم اس میں ایکسٹرا مسالے ایڈ کر دیں گے تو مندی کا جو اوریجنل ٹیسٹ ہے وہ اس میں نہیں رہے گا چامل ہمارے بہت اچھی طرح سے پک رہے ہیں اسے ہم ہل کے ہاتھ سے مکس کریں گے اور یہاں پہ چاملوں کا پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب چامل ہمارے دم لگنے کے لیے تیار ہیں ہم اسے ڈھک کر دم پہ رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے لو فلم پہ چاملوں کو دم پہ رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اورنج فوڈ کلر اسی طرح دوسری طرف ہم زافران کا جو پانی بچا ہوا تھا وہ ہم ایڈ کریں گے جس سے ہمارے چاملوں میں دو کلر آئیں گے ایک ڈارک اور ایک لائٹ اور ساتھی اس میں مٹن ایڈ کریں گے اور مٹن کو فرائی کرتے ہوئے جو ہم نے اس میں آئل ایڈ کیا تھا وہ بھی ہم چاملوں کے اوپر ڈال دیں گے اور سموکی فلیور دینے کے لیے ہم اس میں کوئلہ بھی ایڈ کریں گے ایک پیالی میں جلتے ہوئے کوئلے لیں گے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے دھک کر مزید دس نٹ کے لیے دھم پہ رکھیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سے مندی رائز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی ہے کٹی ہوئی پیاز کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی ہے کر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب نہ رکھیں بہت سارا خیال اور ہمیں اپنی نیک دعا میں رکھیں آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی